بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فورد سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تمہارے پیار پیار دوستو آج ہم آپ کے لیے بہت ہی فاسٹ بہت ہی کوئک شاندار دلی بنانے جا رہے ہیں جس کو غلط علام میں حلیم کہتے ہیں تو آئیے ریسپی کی طرف اور بناتے ہیں اس کو بہت ہی آج آسانی سے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پریشر ککر سے ریسپی کا سٹارٹ کریں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک سے ڈیر کپ کوکنگ آئل کا اور یہ تھوڑا سا زیادہ ہے کیونکہ ہمیں زیادہ چاہیے دو میریم سائز کے پیاس جائیں گے اس میں بڑی کٹے ہوئے اور جب آئل گرم ہو جائے تب آپ نے پیاس کو اٹ کرنا ہے تو یہاں پہ اس میں کچھ جائیں گے کھڑے مسالے جس میں تین بڑی الائچی ہیں تاکہ گوشت کی سمیل دور ہو سکے اور بادیاں کے دو پھول ہم نے ایڈ کیے خوشبو کے لیے اور یہی پہ ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے دارچینی تقریباً ایک سے ڈیر انچ کا سٹک اور لانگ جائیں گے اس میں تقریباً آٹھ سے دس تو ان کھڑے مسالوں کو بھونیں گے اچھی طرح سے پیاس کو براؤن کریں گے اس کے بعد اس میں جائے گا ڈیر ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ اس کی ریسپی میں اپنے چینل پہ دے چکا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جنجر گارلک پیسٹ اجازن ساری یہ سرچ کر کے پانچ کھوٹ پکانے کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے ایک بڑے سائز کا لال اور خوبصورت ساتھ ٹماتر اچھا آپ نے ادھرک لیسن کے پیسٹ کو بھی پانچ منٹ ضرور دینے ہیں پکائی میں ٹھیک ہے ون ٹیبل سپون جائے گا نمک اور ون ٹیبل سپون ای اس میں جائے گا لال مرچ کا پاوڈر یہ اتنا ریٹ کیوں ہیں اس کی ریسپی میں اپنے چینل پہ دے چکا ہوں میں ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گا یہ آپ سرچ کر سکتے ہیں ریٹ چلی اجازن ساری تو آپ کو یہ ریسپی مل جائے گی ہافٹی سپون جائے گی اس میں حلدی اور ہافٹی سپون ای اس میں کٹی ہوئی لال مرچ تو یہاں پہ ہمارے جو پاوڈر مسالے ہیں کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب اس کی کر لیں گے ہم بھونائی تو یہاں پہ جب بھونائی تھوڑی سی ہو جائے پانچ سے سات منٹ تو اس میں ہم چکن ایٹ کر دیں گے میں نے یہاں پہ تقریباً آٹھ سو گرام بون لیس چکن لیے ہے میں نے ٹھیک ہے اور یہ چکن بریسٹ کا پیس ہوتا ہے اس کی ہم چکن کی یہاں پہ بھونائی کریں گے کوئی بارہ سے پندرہ منٹ یہاں پہ جو ہمارے پاس ڈالے ہیں وہ ہے ہمارے پاس سب سے پہلے مسور کی ڈال ہے ماش کی ڈال ہے مون کی ڈال ہے اور چنے کی ڈال ہے یہ سب ڈالے میں نے ستر ستر گرام لیے ہیں مطلب ہاف پاؤ سے بھی ہاف تو ان کو میں نے اچھے سے بھگو کے اور دھو کے بھگو کے رکھا تھا تقریباً ایک گھنٹہ پہلے یہاں پہ ماشاءاللہ سے بھونائی دیکھیں چکن کی بہت اچھی طرح سے ہو چکی ہے اور ایسا کرنا ضروری ہوتا ہے اصل میں جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا حلیم کا یا دلیم کا وہ اسی بھونائی میں ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے جو ایکسٹر آئل اس میں ایڈ کیا تھا اس کو ہم نکال لیں گے کلر دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے یہ جادو ہم جگائیں گے چلائیں گے جب ہم دلیم کو تیار کر لیں گے اس کے اوپر یہ بہت خوبصورت لگے گا تو یہی وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں سے ہم آئل یا تڑی کو نکال لیں گے یہ لیں جی ساری نہیں نکال لیں کچھ رہنے دی رہی ہیں تو یہاں پہ یہ ہماری سب جو ڈالیں تھی اس کو ایڈ کر دیتے ہیں الگ سے ڈال وائل کرنے کی پکانے کی آپ کو بلکل ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور پانی ایڈ کر دیں گے اس میں تقریباً ایک گلاس کوئی بھی دانہ ضائع نہیں ہونا چاہیے اب ہم کیا کریں گے ایک دفعہ ان سب چیزوں کو کر دیں گے مکس اور ہم یہاں پہ اس کو سی ٹی لگائیں گے تقریباً دس منٹ ٹھیک ہے تو کوشش کیا کریں اس طرح کی ریسپیز فالو کریں جس میں ایک ہی برطن کے اندر کمپلیٹ ریسپی تیار ہو جائے کریں ٹھیک ہے اب میں آپ کو مکسنگ کا بھی بہت آسان طریقہ بتاؤں گا تو اس کے لیے بھی آپ نے ٹینچن نہیں لینی کوئی لمبی چوڑی بھاتے نہیں ہوگی تو یہاں پہ ہم اس کو رکھتے ہیں تقریباً دس منٹ تو دس منٹ ہو چکے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں یہاں پہ ہماری دال بھی الحمدلللہ گل چکی ہے دو گھنٹے میں نے پانی میں بھگو کے رکھی تھی ٹھیک ہے اور چکن بھی ہمارا بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے پندرہ منٹ ہم نے اس کی بھنائی کی تھی اور دس منٹ یہاں پہ اس کو ہم نے گل آیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو گھوٹنا گھوٹنا نہیں ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس بلینڈر جس میں ہم ملک شیک بناتے ہیں تو اس کے اندر ہم بوٹیوں سمیت دال کو ڈال دیں گے یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس چوپر آویلیبل ہے تو وہ بیسٹ آپشن ہے لیکن میں جگ اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ نورمل لوگوں کے پاس چوپر نہیں ہوتی تو جگ جو ہے یہ بلینڈر یہ ہر گھر میں ہوتا دیکھیں اور دیکھیں گا جب مشین آن ہوتی تو 30 سیکنڈ کے اندر ماشاء دیکھیں کتنے اچھے سے ہمارا چکن ہے وہ بھی مکس ہو گیا دال بھی بلینڈ ہو گئی کتنا آسان ہے اگر ہم گھوٹنے سے کرتے تو ہمیں کافی ٹائم لگ جانا تھا اور بازو بھی تھک جانے تھے یہ دیکھ ماشاء اللہ کتنے اچھے سے اچھا ابھی اس کے اندر ہم نے خوش بوئیں آئیڈ کرنی ہے مسال بھی اس کے اندر جانے ہے اس کا بھی کافی لمبا چوڑا ٹریٹمنٹ باقی ہے تو یہاں بھی ہمیں پیاری سی کڑائی لیں گے اور پیسی ہوئی مکس کی ہوئی ڈال کو آئیڈ کر دیں گے اور یہ ہمارا جو جگ تھا اس کے اندر ایک گلاس ہم نے پانی آئیڈ کر کے اچھے سے اس کو کھنگال لیا ہے کیونکہ ایک بھی دانہ ضائع نہیں ہونا چاہیے تو دلیم یہ تھوڑی پتلی ہی تیار کرنی چاہیے کیونکہ تھنڈی ہونے کے بعد یہ کافی گاڑی ہو جاتی ہے اب اس کی مکس کر دیں گے ہم تو اب ٹائم جو آتا ہے وہ آتا ہے خوشبو کا خوشبو کے لیے 1 tablespoon اس میں جائے گا پاورڈر اور زیرے کو پہلے دوے پہ بھون کے پھر پاورڈر بنایا ہوتا ہے یہ تو یہاں پہ مسالے کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو ان کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے تو ایکچھلی جو دلیم ہوتی ہے یہ بہت ہی مسالے دار ہو تو ہی اچھی لگتی ہے پھیکی بلکل بھی اچھی نہیں لگتی یہ ہمارے پاس ہری مرچے اینٹ پہ ایڈ کریں تاکہ ان کی خوشبو برقرار رہے اور ساتھ ہی اس میں ہرا دھنیا ایڈ کر دیں گے اور بڑی لمبی کٹی ہوئی ادرک اس میں جائے گی یہ دیکھیں آپ سائز دیکھ لیں اتنی ہونی چاہیے یہ جب کھانے میں آتی تو بہت اچھی لگتی بلکل اینڈ پہ گٹ کرتے اب بہت شاندر ہم نے جو تری بچا کے رکھی تھی آئل نکالا تھا بھونے ہوئے گوشت سے وہ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے فائنل جب ڈش پریزنٹ کرنی ہے میں کڑائی کے اندر آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ چلیں جی لیمن اس کے اوپر لیمن کے سلاسیز رکھتے ایک دو لیمن نیچ اور دیں ہری مرچے رکھتے تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نعمتیں اور بھرگتیں جو دیستے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں تو اگر آپ کو ریسپی پسند موسیقی موسیقی